اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیور پنجاب اسمبلی اور خیبر پختون خواہ اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس او پاکستان کا بڑا فیصلہ آ گیا سپریم کورڈ نے دونوں صبحوں میں انتخابات نوے دنوں میں کرانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس او پاکستان عمر عطا بندیال نے قرآنی آیات پڑھ کر فیصلہ سنانا شروع کیا پانچ رکنی بینچ کے دو ممبران نے درخواستوں کے ناقابل سماعت ہونے پر اطراز کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندو خیل نے فیصلے سے اختلاف کیا سپریم کورڈ کا کہنا ہے کہ جرنل انتخابات کا طریقہ کار مختلف ہے آئین میں انتخابات کے لیے نوے اور ساٹھ دن کے اندر کا وقت دیا گیا ہے فیصلے میں مزید کہا کہ گورنر کو آئین کے تحت تین صورتوں میں اختیارات دیئے گئے ہیں گورنر آرٹیکل 112 کے تحت دوسرا وزیر اللہ کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں اور آرٹیکل 222 کہتا ہے انتخابات وفاق کا سبجیکٹ ہے اور الیکشن ایکٹ گورنر اور صدر کو انتخابات کی تاریخ کا علان کا اختیار دیتا ہے اگر دونوں نے اسمبلی تحلیل کی ہو تو تاریخ کا علان بھی گورنر کرے گا اگر اسمبلی تحلیل نہیں کرتا تو صدر گورنر سے مشاورت کا پبند ہے نو اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ بدلی جا سکتی ہے اور سپریم کورڈ نے حکم دیا کہ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں وفاق الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے عام سہولیت فراہم کریں دونوں جسٹس، جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس جمال مندو خیل کے اختلافی نوٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں پہلے سے موجود درخواستوں کو جلدی سننے کی کوشش کی گئی زہور علی اور بینظیر بھٹو کیس کے فیصلے اس بارے میں واضح ہیں جب ایک درخواست موجود ہو تو پھر اس کیس میں جلدی نہ ہو منظور علی اور بینظیر کیس کے مطابق از خود نوٹس لینا نہیں بنتا تھا نوے روز میں انتخابات کرانے کی درخواست مسرت کی جاتی ہے سپریم کورٹ ایک اپکس کورٹ ہے اس کو ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کی ایسی مداخلت صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے 23 فروری کو جسٹس یحیہ فریضی اور اتر من اللہ نے جو نوٹ دیا اس پر ہم مطمئن ہیں یہ کہنا دونوں جسٹس آہبان کا تھا اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درامت کرنا ریاست کی اور تمام آداروں کی آئینی ذمہ داری ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر فوری عمل درامت ہونا چاہیے اس کے ساتھ اپنے میز بان کو اجازت دیجئے اگلے وی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگہ باندھا